سندھنوں بلوٹستان میں سورتیال کافی کشیدہ ہے گواتر میں 28 جولائی کو ہونے والے جلسے کے بعد جسے بلوچ یکجیدی کمیٹی کی جانب سے جو بلوچ راج مچی کا انرکات کیا گیا تھا اس کو رکنے کے لیے صوبائی حکومت نے سارا اپنے ایک طرح سے ریسورسز اپنے وسائل استعمال کی محض اس جلسے کو رکوانے کے لیے لیکن ایک شہر میں ہونے والے جلسے کو رکنے کے نتیجے میں بلوٹستان بر میں سورتیال بلکل کشیدہ ہو گئی ہے اور آج سقریباً بھی مختلف مقامات میں مختلف علاقوں میں مختلف حضلہ میں آج بھی اعتجاجی جلسے جلوس اور دھنوں کا سلسلہ جاری ہے یہ 28 جولائی کو اگر یہ جلسہ ملکد ہونے دیا جاتا تو آج شاید سورتیال ایسی نہ ہوتی جو کہ آج دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس سے نہ صرف گوادر اور سائلی پٹی بلکہ مکران بیلڈ اور اس کے علاوہ مستونگ کوئیٹا تک میں بھی جو ہے وہ سورتیال بلکل انتہائی کشیدہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں چونکہ گوادر میں مواصلاتی رابطہ منکتہ ہونے کی وجہ سے مین ایکسٹریم میڈیا میں جو ہے وہ چیزیں بروقت نہیں پہنچ پا رہے یہی وجہ ہے کہ بلوٹستان میں خاص کا جو گوادر میں جو انہوں والی سورتیال ہیں وہ مین ایکسٹریم میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی تاہم سوشل میڈیا میں لوگ اپنی طریقے سے جو جنہیں ایکسٹریس آصل ہیں وہاں تک وہ رسائی تو آصل کر رہے ہیں کہ کیا صورتیال ہے وہاں پر لیکن مین ایکسٹریم میڈیا تک ٹھیک دے بروقت نہیں پہنچ پا رہی اس وجہ سے کہ ملک بر کے جو عوام ہیں وہ صحیح اندازہ لگانے سے بلکل کاثر ہے کہ اصل اس وقت کیا صورتیال ہے جو اطلاعات موصل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گوادر میں اور اس کے علاوہ بلوٹستان کے بیشتر علاقوں میں اس وقت صورتیال انتہائی کشیدہ ہے لیکن جو بلوٹچیکجیتی کمیٹی کا جو موقف تھا جو بیانیہ تھا اگر دیکھا جائے اس بیانیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی نقصی امن کا خطرہ پیدا ہوتا کیونکہ اسی بیانیوں کو لے کر جو ہے وہ دوسری سیاسی پارٹیاں بھی ہمیشہ سیاست کرتی رہی ہیں خاص کر پیپرز پارٹی کے ہم بات کریں مسلم لگ نون کی بات کریں جب یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ پوزیشن میں تھی تو انہوں نے جو ہے وہ بلوٹستان میں لاپتہ افراد مسنگ پرسن کا ایشو اٹھایا تھا اور اس پر انہوں نے کافی سیاست کی اور جب بھی یہ بلوٹستان میں ووٹ مانگنے جاتی تھی دونوں پارٹیاں تو وہاں مسنگ پرسن کے ایشو کو ضرور یہ لوگ آئی لائٹ کرتی تھی اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی اور جو ایمکیم سمیچ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ مختلف وقت میں مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ یہ جماعتیں اٹھاتی رہی ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب بھی کوئی جماعت اقتدار میں آتی ہیں تو اس کی ترجیت بالکل بدل جاتی ہے اور وہ مسنگ پرسن کے مطالبے سے دسبردار ہو جاتی جبکہ وہی جماعتیں اگر جب پوزیشن میں آتی ہیں تو وہ اس لابتہ افراد کے ایشو کو لے کر جو ہے وہ برپور سیاست کرتی ہے اس وقت ان تمام جماعتوں کی خاموشی یقیناً لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف بلوٹستان کے کئی علاقوں میں اس وقت بالکل ایک کشیدگی کی صورتیال پیدا ہو گئی ہے جہاں پر لائن فورسمنٹ ادارے یا سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ ایک جلسے کے شرکہ ہیں ان کے سامنے تمام ادارے کرے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ اس جلسے کے لیے اجازت نہ دینا یا پھر رکاوٹیں قائم کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ صورتیال انتہی کشیدہ ہو گئی ہے جو مختلف علاقوں سے مختلف عزلہ سے شرکہ کے کافلے جو اس جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے انہیں گوادر کے راستے میں ہی زیرو پوائنٹ اور اس کے علاوہ اہم شارعوں پہ جو ہے وہ ان بسوں کو ان کافلوں کو رکا گیا اور جہاں پر یہ کافلے روکے گئے تھے وہی پر جو ہے وہ شرکانے یا جو بی وائی سی کے جو کارکنان ہیں یا جو باقی جلسے میں شرکت کے لیے جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے انہی مقامات پر بیٹھ کے دھرنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ دھرنا یہ اتجاج جو ہے وہ بالکل ایک کشیدگی کی صورتیال پیدا ہو گئے اس کی وجہ سے اور کچھ علاقوں میں تو باقیدہ جو ہے وہ اس جلسے میں جانے والے لوگوں پر جو ہے فارنگ کی اطلاعات بھی موصل ہوئی ہیں جائیں نقصانات بھی ہوئے لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میڈ ایکسٹری میڈیا پر چیزے ریپورٹ نہیں ہو رہی خبرے ریپورٹ نہیں ہو رہی اس کے باوجود کچھ چینلز میں کچھ ہداروں میں پھر بھی کچھ چیزے ریپورٹس ہو رہی ہیں اور اس سے اندازہ رگتا ہے کہ بلکل وہاں پر اس وقت گوادر کی صورتیال انتہائی کشیدہ ہے اور چونکہ بلوچ اکجیتی کمیٹی کا جو مین بیانیہ تھا اور اس راج مچی کا جو مقصد تھا کہ وہ بلوچستان کے اصل ایشیو کو آئی لائٹ کریں بلوچستان میں جو مسنگ پرسن کا معاملہ تھا اسے زیادہ آئی لائٹ کریں اور اس کے علاوہ جو سائل وسائل کے جو مطالبہ تھے بلوچستان کے عوام کے خاص کا جو ساری بیلٹ کے جو لوگ تھے شروع سے ہی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ تھا لیکن بہرحال یہ بلکل ایک عجیب سی صورتیال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف تو ایک بہت بڑے ملک کے سب سے بڑے رگبے کے ساب سے سب سے بڑے صوبے میں اس وقت انتہائی ایک کشیدگی ایک کشیدہ صورتحال ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ملک کا جو باقی حصہ ہے وہاں پر بلوچستان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تہم کچھ علاقوں میں جیسے جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اسے کافی جو ہے وہ کوریج مل رہی ہے لیکن جو بلوچستان میں جو ایک جلسہ ملکت کیا جانا تھا اس جلسے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک صوبہی حکومت نے تمام وسائل کا استعمال کیا اور یہاں تک کہ جو بی وائی سی کا جو بیانیاں تھا بیانیاں ہے اس سے تو باقی جماعتیں بھی متفقے لیکن وہ کل کے سامنے نہیں آ رہی خاص کر جو اپوڈیشن جماعتیں تھی جو آپ کی اپوڈیشن جماعتیں ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں سب سے بڑی جماعتیں اپوڈیشن میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے بھی پہلے مسنگ پرسن کے معاملے کو اٹھایا لیکن جب وہ اقتدار میں تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی ترجیت بلکل مسنگ پرسن کے عوالے سے بلکل بدل گئی اسی طرح آج جو جماعت اقتدار میں ہیں ان کی ترجیت بھی بدل گئی ہیں اور انہوں نے بھی لاپتہ افراد کے معاملے کو بلکل پسے پوشت ڈال دیا ہے اور جیسے انہوں نے کبھی اس ایشو کو اٹھایا نہیں اور وہ بلکل لا تعلق ہو گئے جو ہے وہ اس ایشو سے لیکن بارال یہ خاص کر جو ملکی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے لمحے فکریہ ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے ان کے جو کارکنان ہیں ان میں بھی بیچنی جو ہے وہ پیلتی جا رہی ہے خاص کر ہم پیپرز پارٹی کے اگر بات کریں پیپرز پارٹی کی جو پارلیمنی سیکیٹری ہے آمینہ مجید جنہوں نے جو ہے وہ گوادر میں جلسے کو منقض کرنے کو بلکل کہا کہ یہ موضوع مناسب وقت نہیں ہے کہ گوادر میں اس وقت یہ جلسہ منقض کیا جائے کیونکہ گوادر میں جو ہے وہ آسی پی کے حوالے سے کئی پروگرامز کئی معاہدے ہونے تو انہوں نے کہا کہ جلسے کا جو وینیو ہیں وہ تبدیل کیا جائے لیکن اس مطلب پیپرز پارٹی کی ایک طرح سے مخالفت بھی سامنے آگے جلسے کے حوالے سے اور یہی وجہ ہے کہ جو پیپرز پارٹی کے جو چھوٹے جو نیچنل لیول کے جو پیپرز پارٹی کے عدیدار ہیں انہوں نے بھی اس پر شدید غم و غصہ بھی ان میں پائے جاتا ہے اور کچھ بلوٹرستان کے علاقوں میں پیپرز پارٹی کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں پیپرز پارٹی سے لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا اور یہی صورتیال پاکستان مسلم لینگ کی جو بلوٹرستان کی لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ بلوٹرستان میں جو مسلم لینگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اسے بھی کافی سخت کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ سخت تنکیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو اپنی اعلی قائدت کو اس جانب جو ہے وہ قائل نہیں کر پا رہے ہیں کہ بلوٹرستان کا جو دیر ہی نہ مسئلہ تھا مسنگ پرسن کا اس کو لے کر وہ آگے جائیں اور خاص کر جو بلوٹرستان ایک جیتی کمیٹی جو کے ایک غیر سیاسی آرگنیزیشن ہے اور اس آرگنیزیشن نے جو بیانیاں لے کر جو یہ لوگ آگے بڑے ہیں اور اس بیانیاں کو کافی مقبولیت ملی ہے اور جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں مختلف سیاتی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو کارکنان ہیں بڑی تعداد میں وہ بھی جا کے بلوٹرستان راج مچھی میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ باقاعدہ اس کمیٹی کا وہ اس سے بھی بن گئے جب 28 جولائی کو انہوں نے والے اس جلسے میں اس گیدرنگ میں شرکت سے رکھنے کے لیے جب مختلف شہرہوں کو بند کیا گیا جب کوڈن آف کیا گیا تو لوگ پھر متبادل راستہ انہوں نے تلاش کیا اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیوز بھی وارلوی کے لوگ بھاڑی علاقوں سے جو ہے وہ گھائے اپنی مطاب کے تیج جس طرح بھی انہوں نے اپنے جو سفری جو سہولیت استعمال کیا بلکہ بائیکوں پہ بھی لوگ گئے مختلف شہروں سے جو وہاں پر پہنچے بھی ہیں وہ کسی طرح بھی کر کے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جلسے میں جو ہے وہ شرکت کی لیکن تاہم جو لوگ نہیں پہنچ سکے جلسے میں انہوں نے جہاں پر موجود تھے وہی پر بیٹھ کے درنہ دیا لیکن یہ بالکل ایک عجیب سی صورتیال ہے کہ ایک جلسہ اگر بقول جو سیاسی پنڈت ہیں اگر وہ نہیں دیا جاتا جو شاید صورتیال ایسی نہ ہوتی اٹائیس تاریخ کا جلسہ مرقید ہوتا اس کے بعد آج لوگ بلکل بلوٹستان میں جو معاملات زندگی آج معامل کے مطابق کو رواں ہوتی اور یہ صورتیال نہ ہوتی جو اس وقت بلوٹستان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور بلسون حکومت کو بھی اس وقت شدید انگید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی اس وقت جو اتحادی جماعت بھی ہیں یا جو اور بھی لیڈرز ہیں جو سیاستدان ہیں وہ اس وقت بلوٹستان حکومت کی یا سنٹرل حکومت کے بیانیوں کو اس وقت وہ لے کے آگے نہیں آرے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ حکومتی بیانیوں کو لے کر آگے آئیں گے تو انہیں بھی عوام کی جانب سے جو ہے وہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ چند رینموں کی جانب سے چند نمائندوں کی جانب سے جو ہے وہ جب اس بیانی کو ایڈوب کیا گیا تو انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا مدستہ دنوں مطلب 28 جولائی کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بلوٹستان کے ایک صوبائی وزیر نے جو کوئیٹہ پہنچ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ گوادر میں صورتیال بلکل معامل کے مطابق ہے اور وہاں پر جو اس بلوٹس راجبوچی کے جو شرکہ ہیں وہ پور امن طور پر منتشر ہو گئے انہوں نے بلکل جو حقائق کے برقس یہ بیان تو دیا لیکن اس پر بھی دوبارہ حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا میں جو انفورمیشن جو ویڈیوز جو خبریں پھر وائرل ہوئی تو انہوں نے حکومتی بیانیاں کی بلکل ایک طرح سے مخالفت کی اور اس بیانیاں کو غلط قرار دیا قومی میڈیا میں چیزوں کو جو ہے وہ دوانے کی ایک طرح سے اس کے لیے اقدامات بھی کیے گئے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس ملک بھارت میں اور ایران کی میڈیا نے اور خاص کر جو انڈیا کی جو میڈیا ہے یا واقعی سوشل میڈیا نے بلوٹستان کی صورتحال کو جو ہے وہ اپنے انداز میں ریپورٹ کیا اور انہوں نے حکومت میں کی سخت مخالفت بھی کی اور ایک جو ایک مائنسٹ بھی ہے جو انڈین میڈیا کا پاکستان کے حوالے سے اور انہوں نے اس چیز کو برپور اسے ایکسپولائیڈ کیا کہ کس طرح بلوٹستان میں کیا ہو رہا ہے کس طرح انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اگر کوئی چھوٹی بات تھی تو اسے بڑا چڑا کر جو ہے وہ اندوستانی انڈین میڈیا نے بڑا چڑا کر ان معاملات کو بھی پیش کیا لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا سب پور امن طریقے سے ہو رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر آہ بلکل کچھ علاقوں میں واقعی میں ایسی صورتحال ہے کہ آہ جسے جو ہے وہ مین ایکسٹری میڈیا میں وہ چیزیں ریپورٹ نہیں ہو رہی اور اسی طرح اگر مین ایکسٹری میڈیا کو وہاں پر ایکسز مل جاتا اور وہاں پر انٹرنیٹ سرویس محتل نہ ہوتی اور مین ایکسٹری میڈیا میں وہ چیزوں ریپورٹ ہوتی اور اسی طرح اگر اس جلسے کو منقید کیا جاتا تو شاید صورتحال آج اس کے برقس ہوتی کہ ایک جلسہ منقید ہوا اور اس کے بعد وہ جلسہ جو ہے وہ اپنے اختدام تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور صورتحال بکل نورمل ہوتی ہے لیکن ایک اور اطلاعات کچھ ہمارے جو کچھ چیزیں کچھ اور باتیں کچھ اور اطلاعات بھی محصول ہو رہی ہے اس کے میں کہا اس جلسے کو رکنے کے لیے اس جلسے کے شرکہ کو رکنے کے لیے جو جو اقدامت کیا گیا ہے اب اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بلوچ اگجیتی کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ باقعدہ اب یہ موقع پکتیار کیا گیا ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب وہ بلوچ راج مچھی کو اب نہ صرف گوادر میں تو اس کا ایک پاور شو ہو گیا لیکن اب اسی طرح اب بلوچ اگجیتی کمیٹی اب بلوچستان سے نکل کے اب سندھ میں بھی جو ہے وہ پاور شو کرنے جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گوادر کے بعد اب اگلا پاور شو جو ہے وہ تربت میں اور اسی طرح کوئٹہ میں اور اس کے بعد پھر چل کے یہ پاور شو جو ہے وہ کراچی میں بھی منقض کیا جا سکتا ہے پاور شو چونکہ کراچی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے اگر یہاں پر جلسے کو رکنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کے اقدامت کیے جاتے تو ظاہرے یہاں پر خبریں تو نہیں چھپتی اور کراچی ایک انٹرنیشنل میڈیا اور یہاں پر ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ایکسس ہونے کی وجہ سے تو یہاں کی خبریں ظاہرے دنیا بر میں بھی پیل سکتی ہیں ویسے گوادر میں بھی یہی صورتیالے کے وہاں پر بھی جتنا دبانے کی جتنے اسے کوشش کی گئی دبانے کی لیکن اتنے ہی خبریں جو باہر نکل رہی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلکل ایک کشیدہ صورتحال ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کارنو نافذ کرنے والے ادارے اور دوسری جانب جو ہے وہ جو شرکہ ہیں وہ بلکل آمنے سامنے ہیں تاہم جو بلوچ راج مچھی کے جو شرکہ ہیں وہ بلکل غیر مسلح ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ غیر مسلحہ ہی رہیں گے اور ایک پرامن طریقے سے جو ان کا احتجاج تھا اور وہ اس احتجاج کو لے کے وہ آگے جائیں گے لیکن گدستہ دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ایک کرونما ہوا جس میں دو افراد کو جنہیں بلوچ اکجیتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ پر حملہ کرنے سے پہلے یا ان دو افراد کو مشکوک افراد کو جو ہے وہ وہاں پر موجود لوگوں نے اسی وقت جو ہے وہ دھر لیا اور ان کے قبضے سے جو ہے وہ ویپنس بھی نکلے اور وہ اپنا تعریف کرا رہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے تو ایک طرح سے یہ چیزیں میڈ ایک سٹری میڈیا میں ریپورٹ تو نہیں ہو رہی لیکن البتہ سوشل میڈیا میں یہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں اور جس سے یہ جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ کس طرح ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بلوچ یاک جیتی کمیٹی کی جو قائدہ تھے اس سے بھی شاید تریڈز ہیں لیکن جو ہے وہ وہ دو افراد جو مشکو کفرات تھے انہوں نے تو درنے میں جو شرکات ہیں انہوں نے پکڑ لیا بی وائسی کا یہ موقف ہے کہ جو جو حکومت کی جانب سے صبح حکومت کی جانب سے جو رکاوٹیں قائم کی گئی تھی اس جلسے کو روکنے کے لیے جو جو اقدامات کیے گئے تھے جو جو راستے بند بند کیے گئے تھے اور جو شرکات ہیں جو کہ مختلف بلوچستان کی شہروں سے جو گوادر آ رہے تھے انہیں روکا گیا اور اس کے خلاف جو وہ بلوچکجیتی کمیٹی جو ہے وہ سرابہ اتجاج بھی ہے مختلف مقامات پر دھنے اور اتجاجوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تو اب تک کی جو صورتیال جو اب تک کی جو معلومات یا خبریں جو موصل ہوئی ہیں وہ بالکل تشویشناک ہیں اور آئندہ بھی سوالے سے مزید جو ڈیولپنٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے آئندہ وقتوں میں بھی شیئر کرتے رہیں گے تب تک کیلئے اجارت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی